بسم اللہ الرحمن الرحیم چپٹر نمبر نائن کا لیکچر نمبر ایٹ ہم یہاں سٹارٹ کریں گے جب اس لیکچر میں ہم سائنس آف ٹرگرومیٹرک فنکشنز دیکھیں گے کہ ڈیفرنٹ کوارڈرنٹس میں ڈیفرنٹ ٹرگرومیٹرک فنکشنز کے کیا سائن ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ٹاپک کا نام ہے سائنس آف ٹرگرومیٹرک فنکشنز اچھا سائنس آف ٹرگرومیٹرک فنکشنز کو ہم یہاں سٹیڈی کرتے ہیں اس کے لیے سب سے پہلے ہم ایکس وائے ایکسس ڈراؤ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو جس میں یہ وائے ایکسس ہو جائے گا اور اس کو ہم ایکس ایکسس بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا ایکس ایکسس یہ ہو گیا وائے ایکسس ٹھیک ہے اب یہاں پر جو ہے اس کو فرسٹ کوارڈرنٹ کہا جاتا ہے ٹھیک ہےó اور اس کو ثرڈ کوارڈرنٹ کہا جاتا ہے اور اس کو فورٹھ کوارڈرنٹیا کو فورٹھ کا جاتا ہے تو یہ چار کوارڈرنٹس ہوتا ہے ہمارے پاس یہ ہو گیا فرسٹ کوارڈرنٹ یہ سیکنڈ یہ ترڈ اور یہ فورٹھ اچھا اب یہاں پر دیکھیں تو ہم نے ٹرگومیٹرک فنکشنز کے سائنس کو دیکھنا ہے سب سے پہلے فرسٹ کوارڈنٹ سے سٹارٹ کرتے ہیں لیٹس پوز ہمارے پاس فرسٹ کوارڈنٹ میں ایک پوائنٹ لائے کر رہا ہے یہ ایک پوائنٹ ہے ٹھیک ہے تو اس پوائنٹ کے کوارڈنٹس میں لکھ دیتا ہوں x اور y ٹھیک ہے کوئی بھی ہو سکتے ہیں 2 3 اور 4 جو بھی ہے کچھ بھی ویلی ہو سکتی ہے اس کی لیکن x جو ہے وہ ہمیشہ یہاں پر پوازیٹیو ہوگا کیونکہ x جو ہے x axis کی پوزیٹیو سائیڈ یا ہاں پر فرسٹ کوارڈنٹ میں آتی ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے y کوارڈنٹ جو ہے وہ بھی یہاں پر پوازیٹیو ہوگا کیونکہ یہ پوائنٹ فرسٹ کوارڈنٹ میں لائے کر رہا ہے فرسٹ کوارڈنٹ میں y axis بھی پوازیٹیو ہے تو لیٹس پوز ہم اس کو جو ہے origin سے جوائن کرتے ہیں اس پوائنٹ کو سکرتا ہوں کہ اس کو اس لائن سے جوائن کر دیتا ہوں یہ اوریجن سے میں نے اس پوائنٹ کو جوائن کر دیا تو یہ بن گیا یہ میں نے یہاں سے اوریجن سے اس پوائنٹ کو جوائن کر دیا اچھا اب باقی دیکھیں تو اس کا ایکس کورڈنیٹ کس طرح آئے گا کہ یہاں سے میں پرپینڈکلر ڈراؤ کروں گا ایکس ایکسس کے اوپر تو یہ ایکس کورڈنیٹ ہے اس کا اور وائی کورڈنیٹ جو ہے بلکہ یہ وائی کورڈنیٹ ہے یہ ایکس کورڈنیٹ ہے تو یہ وائی ہے اس کو ہم وائی لکھ دیتے ہیں کیونکہ یہاں پر اگر میں اس کا پرپینڈکلر ڈراؤ کروں تو یہاں پر آکے آتا ہے تو یہ ایکل ہے اس کے تو یہاں فیزیکس میں بھی بڑھ چکے ہیں تو ایکس اور وائی کورڈنیٹ اچھا اب یہ وائی بن گیا اس کے علاوہ یہ ایکس بن گیا تو یہ بھی x بھی پوزیٹیو ہے یہاں پر اور y بھی پوزیٹیو ہے تو let's suppose اس پوائنٹ سے لے کر origin تک کو ہم distance جو ہے اس distance کو ہم r کہہ دیتے ہیں جو کہ distance کا فارملہ اگر ہم لگائیں تو وہ equal ہوگا x square plus y square k square root کے ٹھیک ہے یہاں پر distance کا فارملہ لگائے جائے origin سے لے کر اس پوائنٹ p تک جو distance بنتا ہے اس کا نام ہم نے r رکھ دیا اور وہ equal ہوتا ہے x square plus y square اور اس کا square root x کی value کیا ہے اس کا x coordinate ہے ٹھیک ہے اس پوائنٹ کا x coordinate اور y square کیا ہے اس پوائنٹ کا y coordinate کا square ہے ٹھیک ہے اچھا اب یہاں سے دیکھیں تو یہ ایک triangle بن چکی ہے جس کا یہ perpendicular ہے اور یہ base ہے اور یہ hypotenuse ہے ٹھیک ہے یہاں پر ہم angle theta لے لیتے ہیں تو جس کے حوالے سے ہم بات کریں گے کہ trigonometric functions کی کے science کیا ہوں گے ٹھیک ہے تو دیکھیں اگر جیسے کہ ہم نے پہلے بھی discuss کیا تھا کہ trigonometric functions کے lecture میں ہم نے دیکھا تھا کہ sin theta کس کی equal ہوتا ہے sin theta equal ہوتا ہے perpendicular اور hypotenuse کے ٹھیک ہے اور cos theta equal ہوتا ہے base over hypotenuse کے اور tangent theta equal ہوتا ہے tangent theta equal ہوگا perpendicular over base کے ٹھیک ہے اسی طرح سے ہم اس کا inverse لے لیتے ہیں تو اس کا inverse sin کا inverse ہوتا ہے cosec theta csc cosec theta is equal to واجے کا hypotenuse over perpendicular اور اسی طرح سے cos theta کا inverse لے لیتے ہیں تو یہ secant theta بنتا ہے secant theta is equal to hypotenuse over base بن جائے گا اور tan theta کا inverse cot ہوتا ہے cot theta is equal to base over perpendicular بن جائے گا یہ six trigonometric functions ہیں basic trigonometric functions ہیں ٹھیک ہے تو ان کے science دیکھتے ہیں کہ کیا بنتے ہیں اچھا یہاں سے ہم پہلے r بھی دیکھ چکے ہیں کہ r کس کے equal ہے r equal ہے x square plus y square کا square root ٹھیک ہے اچھا اب یہاں سے دیکھیں first quadrant میں بات کر رہے ہیں تو first quadrant میں جو point لائے کر رہا ہے p ٹھیک ہے تو یہ اس سے ہم نے ایک triangle بنائی اب یہاں پر x اور y کی value ہمیشہ positive رہے گی ٹھیک ہے basic آپ point یہاں پر لے لیں یہاں پر لے لیں first quadrant میں کہیں پر بھی آپ point لے لیں تو اس کا x coordinate اور y coordinate ہمیشہ positive ہوگا ٹھیک ہے تو اس کے لیے پھر کیا ہوگا کہ دیکھیں یہاں پر جو ہے perpendicular over hypotenuse ہے تو perpendicular کس کے equal ہے اس triangle میں perpendicular equal ہے y کے اور اگر ہم دیکھیں تو second theta hypotenuse hypotenuse کس کے equal ہے r کے اور perpendicular equal ہے y کے ٹھیک ہے تو اس کو بھی base دیکھ لیتے base x کے equal ہے اور hypotenuse r کے equal ہے second theta r over x ہو جائے گا اسی طرح سے tangent theta جو ہے وہ perpendicular over base ہے perpendicular یہاں پر y ہے اور base x ہے y over x ہو جائے گا اور یہ base اور perpendicular base کیا ہے x اور perpendicular ہے y تو ان کے لحاظ سے آپ بات کرتے ہیں کہ یہاں پر x ہمیشہ کیا ہوگا first coordinate کی بات کر رہے ہیں first coordinate میں x ہمیشہ positive ہوگا y بھی ہمیشہ positive ہوگا تو یہ term بھی positive رہے گی ٹھیک ہے r کی اگر بات کریں تو r تو ہمیشہ positive رہے گا بے شک x negative آتا ہے یا y negative آتا ہے جو بھی آتا ہے تو r ہمیشہ positive رہے گا وہ کیوں کیونکہ x کا بھی square ہے اور y کا بھی square ہے ٹھیک ہے تو اگر x کی value negative ہوتی ہے تو بھی x کا scale لیا جائے تو وہ positive ہو جائے گا اگر y کی value negative آتی ہے تو y کا scale لیا جائے گا یہاں پر r find کرنے کے لیے تو یہ positive بن جائے گا مطلب کہ overall اس کو کہا جائے تو یہ ہمیشہ positive رہے گا ٹھیک ہے تو اس case میں آپ first quadrant کے case میں اس کا دیکھتے ہیں y over r r y positive divided by r جو بھی positive تو یہ result کیا بنے گا positive بنے گا ٹھیک ہے اسی case میں آپ دیکھیں یہ آگیا positive ٹھیک ہے تو آپ اگر اس کو دیکھیں cos theta کو x جو ہے positive divided by r جو ہے وہ ہمیشہ positive رہتا ہے ٹھیک ہے تو positive over positive یہ بھی آگیا positive ٹھیک ہے تو y جو ہے یہاں پر دیکھیں وہ تو positive ہے اور اس کے علاوہ divided by x x بھی یہاں پر positive ہے positive over positive یہ term بھی positive بن گی ٹھیک ہے یہ بھی positive یہ بھی positive یہ تینوں trigonometric functions تو positive ہیں اس کے علاوہ cos theta کو دیکھا جائے تو r over y equal ہے r تو ہمیشہ positive ہوتا ہے جیسے ہم پہلے دیکھ چکے ہیں r ہمیشہ positive ہوتا y جو ہے first quadrant کے case میں positive ہے ٹھیک ہے تو positive over positive یہ term بھی positive بن گی ٹھیک ہے اگر secret theta کو دیکھا جائے تو r over x equal ہے r جو ہے وہ distance ہے وہ ہمیشہ positive رہے گا ٹھیک ہے divided by x first quadrant کے case میں وہ positive ہے ٹھیک positive over positive یہ positive value دے رہے اس طرح سے cot theta کی بات کرتے ہیں cot میں x over y equal ہے اور x جو ہے وہ ہم نے بات کی کہ first quadrant میں positive ہوتا y جو ہے وہ first quadrant میں positive ہوتا positive over positive یہ result positive دے رہے ہے مطلب کہ سب trigonometric functions 6 کی 6 trigonometric functions first quadrant میں positive sign دے رہی ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم لکھ دیتے ہیں all positive all positive ٹھیک ہے تو اب ہم آتے ہیں second quadrant کے اوپر second quadrant میں دیکھیں تو x x یہ x 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 تو ایکس کی ویلیو یہاں پر اگر ہم لے لیتے ہیں یہ پوائنٹ لے لیتے ہیں تو ایکس کی ویلیو جو ہے وہ کیا ہوگی اس کو اگر میں جوائن کر دیتا ہوں اوریجن کے ساتھ ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ اس کا اسی طرح سے لے لیتے ہیں پرپینڈکولر ایکس ایکس کے اوپر ٹھیک ہے تو یہ بن گیا ایکس کوارڈنیٹ یہ بن گیا وائی کوارڈنیٹ ایکس یہاں پر نیگٹیو ہے اور وائی جو ہے وہ پوائنٹ پی کہہ دیتے ہیں اب یہاں پر آر جو ہے وہ ایکل کس کے ہوگا آر ایکل ہوگا اس نیگٹیو ایکس کے سکیئر پلس پوائنٹیو وائی کے سکیئر اور اس کا سکیئر اٹھیک ہے تو نیگٹیو ایکس سکیئر پلس پوائی سکیئر وائی سکیئر اور اس کا سکیئر اٹھیک ہے ایکس کے اس کے لیے ایکس آئے گا نا کیونکہ سیکنڈ کورٹن کی بات کر رہے ہیں تو نیگٹیو ایکس کا سکیئر is equal to ایکس سکیئر ہو جائے گا پلس وائی سکیئر سکیئر اٹھیک ہے یہ ہمیشہ پوائی رہے گا ٹھیک ہے تو سیکنڈ کورٹن میں بھی یہ آر جو ہے وہ پوائیٹیو ہے اچھا اب ہم باقی trigonometric functions کی بات کرتے ہیں تو وہ کیا بنتا ہے دیکھیں اب یہاں پر sin theta equal y over r ہے y جو ہے وہ اس case میں کیا ہے positive ہے positive divided by r جو ہے وہ بھی positive ہے positive divided by positive sin theta positive ہے یہاں پر اچھا اب cos کو ہم دیکھتے ہیں cos theta جو ہے وہ x over r کے equal ہے تو x جو ہے یہاں پر ہم نے پہلے دیکھا کہ negative ہے x coordinate کیا ہے negative ہے تو یہ negative آگیا divided by r جو ہے وہ positive ہے تو negative over positive is equal to negative values کی آئی اچھا اب ہم 10 theta کی بات کرتے ہیں 10 theta جو ہے اس میں y آ رہا ہے y جو ہے وہ دیکھا جائے تو وہ positive ہے second coordinate میں ٹھیک ہے اور x جو ہے وہ negative ہے positive over negative is negative ٹھیک ہے اب ہم بات کرتے ہیں cos theta کی cos theta جو ہے وہ r over y کی equal ہے r جو ہے وہ تو positive ہے r positive ہے اور y بھی positive ہے positive اور positive جو ہے وہ result دیتا ہے positive ٹھیک ہے تو cos theta positive آ گیا اس کے علاوہ second theta کی بات کریں second theta is equal to r over x ہے تو r جو ہے وہ تو positive ہے یہ ٹھیک ہے تو positive divided by x جو ہے وہ negative ہے positive over negative is equal to آ جاتا ہے negative ٹھیک ہے تو یہاں سے اب cos theta پہ آتے ہیں cos theta x over y کے equal ہے x جو ہے وہ negative ہے اور y جو ہے وہ positive ہے ٹھیک ہے تو negative over positive result دیتا ہے negative اب یہاں سے یہ دیکھیں different values آ چکی ہیں دیکھیں یہ بھی negative ہے 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 تو positive کون کون سی terms ہیں ایک sin theta اور ایک cos theta ٹھیک ہے تو یہاں سے ہم لکھ لیتے ہیں کہ صرف sin positive ہے sin جو ہے وہ positive ہے مطلب greater than zero مطلب positive ہے اور اس کے علاوہ کیا ہے cos theta cos theta جو ہے وہ positive ہے ایک sin theta positive ہے ٹھیک ہے sin theta اس کو میں دوبارہ سے لکھتے ہوں ایک sin theta positive ہے اور ایک cos second theta positive ہے اس quadrant میں ٹھیک ہے تو یہ result آئے ہیں second quadrant کے یہ ہم نے دیکھا تھا first quadrant کو اچھا اب ہم کیا کرتے ہیں کہ third quadrant پہ آتے ہیں third quadrant میں کوئی ایک point لیتے ہیں ہم ٹھیک ہے تو لیتس پوز یہاں پر آ کر ایک point ہے یہ point ہے third quadrant پہ لائے کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو ہم join کر دیتے ہیں origin کے ساتھ یہ join کر دیا اس کے بعد دیکھیں اس کے x اور y coordinates نکالتے ہیں تو یہ بنتا ہے یہ ایک triangle بنتی ہے ٹھیک ہے تو یہ angle theta بنتا ہے یہ x coordinate ہے x coordinate x جو ہے وہ یہاں پر negative ہے ٹھیک ہے اور یہ y coordinate بنتا ہے اس کا y بھی negative ہے y ٹھیک ہے تو یہ y axis ہے یہ y axis negative ہے یہاں پر اور x axis جو اس third quadrant میں آ رہے ہیں وہ بھی negative ہے ٹھیک ہے اس case میں دونوں x اور y coordinates دونوں کے دونوں negative ہیں تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر trigonometric ratios کے بنتے ہیں اس سے پہلے ہم r کو دیکھتے ہیں r is equal to کیا ہوگا minus x کیونکہ x negative ہے اس کا square plus y بھی negative ہے اس کا square ٹھیک ہے اور اس کا square root r is equal to minus x کا square plus minus y کا square اور اس کا square root بن گیا ٹھیک ہے تو یہاں سے ہم calculate کر لیتے ہیں تو یہ minus x کا square plus minus y کا square ٹھیک ہے اور اس کا square root is equal to آتا ہے minus x کا square لیں تو وہ positive x square بن جاتا ہے plus minus y کا بھی square لو تو وہ positive y square بن جاتا ہے اور اس کا square ہمیشہ square root جو لیں تو وہ positive ہی آتا ہے ٹھیک ہے تو r تو ہمیشہ positive رہا ٹھیک ہے first quadrant میں بھی second quadrant میں بھی third quadrant میں بھی اب ہم آتے ہیں ٹکنومیٹرک فنکشنز کے اوپر y third quadrant میں negative ہے ٹھیک ہے تو یہ بن گیا negative divided by r جو ہے وہ positive تھا ٹھیک ہے یہ positive y negative تو یہ بن گیا negative positive is negative ٹھیک ہے تو یہ value تو sin theta جو بن گیا negative اب cos theta پہ دیکھتے ہیں cos theta کے کیا value آتی ہے x جو ہے وہ negative ہے یہاں پر x negative ہے اور r جو ہے وہ positive ہے negative over positive is negative اس کے بعد y over x دیکھتے ہیں 10 theta ہے ٹھیک ہے 10 theta میں y over x ہے y جو ہے وہ negative ہے third quadrant میں اس کے بعد x جو ہے وہ positive ہے x بھی negative ہے ٹھیک ہے x بھی negative ہے اور y بھی negative ہے y بھی negative ہے تو negative over negative is positive مطلب کہ 10 theta کی value کیا ہے positive آ جائے گی اسی طرح سے ہم باقی terms جو باقی تین رہ گئی ہیں trigonometric functions cos second theta ٹھیک ہے cos second theta یہ ہے cos second theta میں اب دیکھیں تو r over y آ رہا ہے r تو positive ہے ٹھیک ہے y جو ہے وہ negative ہے تو positive over negative is negative negative answer آئے گا ٹھیک ہے اچھا آپ یہاں سے sec theta دیکھایں تو r over x کے equal آتا ہے r جو ہے وہ تو positive ہے third quadrant میں ٹھیک ہے x جو ہے وہ negative ہے تو positive over negative result دے گا negative اور cos theta کی بات کرتے ہیں cos theta is equal to x over y کے تو x جو ہے وہ تو negative ہے third quadrant میں ٹھیک ہے یہ یہاں پر اور y جو ہے وہ بھی negative ہے تو negative over negative result دے گا positive تو یہاں پر دیکھتے ہیں کیا کیا positive ہے اور کیا کیا negative ہے sin theta negative ہے cos second theta negative ہے cos theta negative ہے second theta negative ہے 10 theta positive ہے اور cos theta positive ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم لکھ لیتے ہیں کہ صرف tan theta اور cos theta positive ہیں باقی سب جو ہیں وہ negative ہیں ٹھیک ہے تو tan theta tangent theta greater than zero اور cos theta greater than zero ٹھیک ہے جو صرف positive ہیں وہ میں لکھ رہا ہوں کہ یہاں پر جو ہے third quadrant میں tan اور cos positive ہیں ٹھیک ہے تو اب ہم آتے ہیں fourth quadrant کے اوپر کہ fourth quadrant میں کیا science ہوتے ہیں trigonometric ratios کے quadrant 4 میں کوئی ایک point ہم لے لیتے ہیں quadrant 4 میں let's suppose یہاں پر ایک point لائے کر رہا ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم join کر دیتے ہیں اس کے ساتھ origin کے ساتھ تو یہ بن جاتا ہے اس کے رواہ perpendicular لیتے ہیں x axis کے اوپر تو ہمارے پاس یہ y coordinate بن جے گا y اور یہ بن جے گا x coordinate ٹھیک ہے اور دیکھیں تو y جو ہے یہ y coordinate بنتا ہے نا یہ ٹھیک ہے تو negative y axis fourth quadrant میں negative y is equal to negative ہے اور x جو ہے وہ positive ہے ٹھیک ہے تو x positive y negative تو ہم r کی value یہ r مطلب کہ hypotenuse بنتا ہے تو یہاں سے r کی value دیکھ لیتے ہیں کہ x تو positive x کا square plus y جو ہے negative minus y کا square اور اس کا square root لیں تو x square plus y square کا square root is equal to positive r جو ہے دوبارہ سے positive y ہے مطلب کہ چاروں quadrant میں r کی value جو ہے وہ positive رہتی ہے اب ہم باقی trigonometric functions پہ آتے ہیں sin theta کی بات کرتے ہیں sin theta جو ہے y over r کے equal ہے تو y تو negative ہے ٹھیک ہے اور r جو ہے وہ positive ہے تو negative over positive is negative result دے گا ٹھیک ہے اسی طرح سے cos theta پہ اگر آتے ہیں cos theta جو ہے یہ theta ہے یہاں پر angle ٹھیک ہے تو یہ بھی theta تھا اچھا theta angle ہے اچھا اب ہم cos theta پہ آتے ہیں cos theta equal x over r کے تو یہاں پر fourth quadrant x positive ہے x positive r جو ہے r بھی positive ہے تو یہ cos theta positive آئے گا ٹھیک ہے tangent theta پہ آتے ہیں tangent y over x ہے y جو ہے fourth quadrant میں negative r ہے ٹھیک ہے negative over x positive ہے negative over positive is negative اچھا یہ ہمارے پاس آگے 3 pnometric functions کی science ٹھیک ہے اب ہم باقی 3 پہ آتے ہیں cos theta جو جو y equal r جو جو ہے r positive ہے y جو ہے وہ negative ہے fourth quadrant میں تو ہمارے پاس result بنے گا negative اچھا r over x second theta r over x کے equal ہے positive ہے x جو ہے وہ positive ہے تو result بنتا ہے positive اور اس کے علاوہ جو ہے cot theta cot theta x over y equal ہے x جو ہے وہ positive ہے fourth quadrant میں اور y جو ہے وہ negative ہے fourth quadrant میں positive اور negative result دے گا negative اب ہمارے پر سب signs آج چکے ہیں ہم دیکھتے ہیں کون کون سے positive ہیں صرف cos theta اور sec theta positive ہیں باقی سب trigonometric ratios جو ہیں وہ trigonometric functions جو وہ negative ہیں تو یہاں پر ہم لکھ لیتے ہیں کہ cos theta fourth quadrant میں cos theta greater than zero اور 7 sec theta greater than zero ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پر signs آج چکے ہیں تو اس کو میں سپریٹری لکھ لیتا ہوں کہ یہ ہمارے پر تھا x y coordinate system ٹھیک ہے یہ first coordinate یہ second coordinate یہ third coordinate اور یہ fourth coordinate ٹھیک ہے تو first coordinate میں all positive اور یہ second coordinate میں ہمارے پاس کیا result آئے تھا sin theta positive آئے تھا ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ cos second theta positive آئے تھا cos second theta وہ positive تھا third coordinate میں tangent theta اور cot theta یہ دونوں جو ہیں وہ positive تھے اور اس کے علاوہ fourth coordinate میں ہمارے پاس cos theta اور sec theta یہ دونوں positive آئے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہم science check کر چکے ہیں کہ کون سے quadrant میں کون سے trigonometric functions positive ہوتے ہیں اور کون سے negative ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ دونوں positive میں باقی سارے negative ہیں یہ دونوں positive ہیں third quadrant میں باقی سارے negative ہیں ٹھیک fourth quadrant میں یہ دونوں trigonometric functions ہیں وہ positive ہیں اور باقی سب negative ہیں اور first quadrant میں وہ سب trigonometric functions ہیں اس کا sign وہ ہمیشہ positive ہوتا ہے تو یہ method تھا دیکھنے کا کہ کس طرح سے دیکھا جاتا ہے science کو trigonometric functions کے الگ الگ coordinates میں ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم lectures کو end کرتے ہیں اور next lecture